بسم اللہ الرحمن الرحیم بربانی کرنے والا ہے جس کو چاہے معاف کر دے اس کی مرضی ہے اس کے بعد آیت ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ طَلَقْتُمْ الٰمَغَانِمَا انقریب کہیں گے یعنی بہت جل کہیں گے پیچھے رہ جانے والے لوگ جو سلح حدیبیہ میں نہیں شریک تھے عمری کی نیت سے نہیں نکلے تھے تو یہ لوگ کہیں گے اِذَنْ طَلَقْتُمْ جب تم نکلو گئے اِلَى مَغَانِمَا غنیمتوں کی طرف غنیمت اس کی جمع ہے مغانم تو تم جب نکلو گے ان غنیمتوں کی طرف لِتَأْخُذُوها تاکہ تم اس کو حاصل کرو جب تم غنیمت لینے کے لئے جاؤ گے تو یہ لوگ آئیں گے اور کیا کہیں گے سَيَقُولُ کہیں گے کیا کہیں گے ذَرُونَ چھوڑ دو ہمیں نَتَّبِعْكُمْ ہمیں اپنے پیروی کرنے دو ہمیں تمہارے پیچھے آنے دو یعنی ہمیں اجازت دو اب جو تم لوگ غنیمت لینے جا رہے ہو ہمیں اس میں شریک ہونے دو یُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا کَلَامَ اللَّهُ یہ چہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے کلمے کو اللہ کی بات کو قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ کہہ دیجئے کہ ہرگز ہرگز نہیں تم ہمارے پیچھے آوگے ہمارے ساتھ نہیں چلوگے لن ہوتا ہے کہ نفی کے لئے کہ تم ہرگز ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آوگے مستقبل میں کام نہیں ہوگا لیکن اس سے مراد ہے نہیں یعنی جیسے ہوتا ہے امر آرڈر اس سے مراد نہیں ہے کہ تم نہیں آو تم نہیں آسکتے اللہ نے منع کر دیا ہے کَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ اسی طرح اللہ نے کہا ہے یہ نہیں آئیں گے من قبل اس سے پہلے کہہ دیا تھا فَسَيَقُولُونَ تو پھر جب تم ایسا کہو گے نہیں نہیں آنے کی ضرورت نہیں تم بیٹھو بس ہمارے ساتھ نہیں جالوگے تم نے نہیں جانا ہے فَسَيَقُولُونَ تو پھر اب یہ ایک اور تھی چھوڑیں گے یہ کہیں گے بَلْ تَحْسُدُونَ ہاں ہاں حسد کرتے ہو نا ہم سے تم کو کہیں گے حسد کرتے ہو بَلْ کَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا اب ان کی بیکار بات کا اللہ نے نہیں کہا کہ جواب دو عَلَيْلَا یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں بہت کم سمجھتے ہیں دین کی باتوں اللہ رب العالمین نے چند آیتوں کے بعد وعدہ کیا ہے کہ تم کو میں خیبر کی زمین سے بہت ساری غنیمتیں دوں گا اور وہ وعدہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو سلح حدیبیہ میں تھے ان کی اتنا مقام کیوں دیا جا رہا ہے یہ لوگ جنگ کی نیت سے نہیں نکلیں وہاں جا کر جب سیدنا عثمان کی غلط خبر آئی کہ وہ قتل کر دئیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کے خون کا بدلہ لینا ہے بدلہ لینا کیا مطلب پوری مکہ کی جو آبادی تھی اور مکہ میں رہنے والے جو کافر مشرقین مسلمانوں کے کٹر دشمن ان سے مدبھیر ہونی تھی اس کی بیت لی ہے عمرے کے لئے نکلیں آپ خود سوچئے احرام باندھا ہوا ہے لیکن اللہ پر توکل اور ایمان اس قدر زیادہ کے اسی وقت نبی کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر موت کی بہت کی کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جب تم نے میرے لئے اور میرے نبی کے لئے اتنی بڑی قربانی کا جذبہ تم نے پیدا کیا اس کا اظہار کیا تو اب میں تم کو دنیا میں مال و مطابی دوں گا آخرت میں جو خوشیاں ہیں وہ تو دوں گا ہی دوں گا اس کا وعدہ کر لیا تھا یہ ہے وہ وعدہ اسی لئے اس کو کہتے ہیں اس سے مراد مغانم خیبر اس کو کہتے ہیں مغانم خیبر خیبر کی غنیمتیں قل للمخلفین من الاعرابی کہہ دیجئے ان پیچھے رہ جانے والوں سے اللہ نے بار بار ان کو پیچھے رہ جانے والے پیچھے رہ جانے والے اللہ کو فسند نہیں ہے اللہ اس کا رسول کہے جنگ کے لئے آجاؤ اور تم پیٹ دکھا دو اور آرام سے بیٹھے رہو میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ انہوں نے کیا سوچا تھا یہ تو اپنے آپ کو دشمن کے نرخے میں ڈال رہے ہیں چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں گے مار دیے جائیں گے ہم تو نہیں جا رہے ہیں نبی کہہ رہا چلو یہ نہیں جا رہے تھے تب ان سے کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والوں سے ستدعون الى قوم علی بأس شدید ان سے کہہ دیجئے تم کو یہ پیچھے رہنے والوں سے کہ تم کو انقریب بلا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو بہت سخت قوم ہوگی تم ان سے قتال کروگے تم ان سے جنگے کروگے اس سے مراد کون سے لوگ ہیں اس سے مثلاً حوازن جو بہت سخت قبلی تھے وہ یا ثقیف ثقیف جو جب مکہ فتح ہو گیا نا مکہ فتح ہونے کے بعد جب طائف کی طرف آپ بڑھے تھے اور حنین میں جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کی طرف اشارہ ہے یا پھر مسیلما قذاب جو بنو حنیفہ کی قوم تھی ان کی طرف اشارہ ہے یا پھر روم اور فارس کی مجوسی اور عیسائی کی طرف اشارہ ہے بہرحال اللہ تعالی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو تم نہیں جاؤ گے کیونکہ میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ یہ مال غنیمت صرف ملے گی تو کس کو ملے گی حوضیبیہ والوں کے ملے گی جنہوں نے درخ کے نیچے بیعت کی تھی تو تم نہیں جا سکتے اور یہ یہاں جا کر اللہ کی کلام کو اللہ کی بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں جانے دینا ہے ہاں اگر تم کو واقعی جہاد کا شوق ہے تم سے غلطی ہو گئی تم لوگ نہیں گئے تھے اب تو اب آئندہ جو جنگیں ہوں گی تم کو اجازت دی جائے گی پھر دیکھیں گے تم کو بہت شوق ہے تو چلو پھر وہاں چلنا سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُلِي بَعْسٍ بہت سخت جنگ کرنے جنگ جو قوم ہوں گی ان کی طرف چلنا ہے تم نے تُقَاتِلُونَ هُم تم ان سے جنگیں کرو گئے او یسلیمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے تو وہاں سے تم کو مالِ غلیمت ملے گا فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا اگر تم اطاعت کرو گے جنگ کے ٹیم جب اعلان ہوگا جنگ پہ چلنا ہے تو تم چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو حسنا اجر حسنا اتا کرے گا اچھا اجر اتا کرے گا بہتر بدلہ دے گا وَإِن تَتَوَلَّوْكَمَا تَوَلَّئِتُمْ اور اگر تم پیٹ پھیر دوگے پھر جاؤگے جیسا کہ تم نے پہلے پھیرا تھا عمرے کے لئے جاتے ہوئے نہیں گئے تھے کَمَا تَوَلَّئِتُمْ مِن قَبْلِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ تعالیٰ تم کو ترتناک عذاب کرے گا دیکھیں اللہ کی یہ رحیمی اور کریمی ہے ہر جگہ وہ استثناء رکھتا ہے اور قانون وہی ہوتا جس میں تھوڑے لچک بھی ہو نہیں ایک ہی لہٹی سے سب کو ہی مار دیں یہ سنی ہوا قانون سنی نہیں جس میں کچھ استثنائیات ہو اللہ تعالیٰ فرمائے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَا حَرَج جو جنگ میں نہیں گئے ہیں وہ اندھے ہیں نہیں جا سکے حالانکہ اس کا جذبہ بھی ہوگا لیکن وہ اندھا تھا نابینا تھا اس کے پر کوئی گناہ نہیں اس کے پر کوئی گناہ نہیں وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَج اور لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں نہیں جا سکا بیچارہ مجبور تھا اللہ تعالیٰ نے دیکھئے کیسے ان لوگوں کا خیال رکھا ہے وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج اور وہ بیمار جو یا تو دائمی مریض یا پھر تھوڑے دیر کے لئے بیمار ہوا اور وہ انہی دنوں میں کہ بیمار تھا نہیں جا سکا ٹھیک ہے بعد میں ٹھیک ہو گیا لیکن نہیں جا سکا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا يُدْخِلْهُ جَنَّات اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں داخل کرے گا جنات کے معنی باغات تَجْرِي مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یا جنت پوری جنت آپ کے محل ہے آپ کے قصور ہیں بلڈنگیں ہیں ایسے انداز میں بنائی گئی ہیں کہ اس کے نیچے سے بھی نہر بہ رہی آج بھی لوگ بناتے ہیں نا بڑی فنکاری کے ساتھ چھوٹا سا پل بنایا ہے تو نیچے سے نہر بہ رہی ہے ایک خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ وہاں کی خوبصورتی ہوگی اور وہاں کی یہ نہریں ہوں گی اور درخت ہوں گے تو فرمایا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ یہ تو ان لوگ میں جو اطاعت کریں گے اطاعت کرنا ہے رسول کی بات آجائے سب کی بات کو چھوٹا وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو پھر جائے پلٹ جائے مو پھیر لے يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ تعالیٰ ان کو ضردناک عذاب کرے گا